موسیقی اسلام علیکم ناظرین میں آپ کی مزبان خدیجہ تاج اور آپ دیکھ رہے ہیں اینڈی ڈسٹریک خبر ہے سبی سے جہاں محکمہ پی ایچ ای کے خلاف شہریوں کا جناح روڈ ساکھی چوک میں سبی یوت اتحاد کے زیرے قیادت احتجاجی دھرنا دو ماہ سے پینے کے پانی کی شدید قلت ہے عوام تنگ آ کر سڑکوں پر نکل آئی اور ٹائر جلا کر احتجاج کیا سبی میں گزشتہ دو ماہ سے پینے والے پانی کی شدید کمی ہے محکمہ پبلک ہیلتھ کا عملہ رات گئے مقصود ٹائمنگ میں رقم لے کر ڈیری فارم والوں کے لیے پانی فراہم کرتے ہیں جبکہ عوام پانی کی بوند بوند کو ترس رہی ہے سبی کی عوام کو پینے کے پانی کو حاصل کرنے کے لیے مشکلات کا سامنا ہے سبی دھرنے میں نومنتقیب کانسلز آئیبان سماجی کارکن اور مختلف قبائلی شخصیات شریک ہیں دھرنے شہر میں جاری پانی کی مسنوی قلت کے خلاف کیا جا رہا ہے دھرنے میں سیکڑو افراز شریک محکمہ پی ایچ ای مرداباد کنارے لگائے گئے دھرنے میں مظاہرین میں شریک عوام میں شدید گم و گصہ پایا جا رہا ہے عوام کا کہنا ہے کسی بھی شہر کو کربلا بنا کر رکھا ہوا ہے اور انتظامیہ خاموش تماشائی بنی ہوئی ہے خبر شامل کرتے ہیں ساہی وال سے جہاں ڈسٹرک ٹریفک آفیسر رائح کی ذرحیات انجب نے تمام سینر ٹریفک وارڈنز اور ٹریفک وارڈنز اور دیگر ٹریفک سٹاف کے ساتھ اپنے دفتر میں میٹنگ کا انعقاد کیا جس کا مقصد ٹریفک سٹاف کی کارکردگی کا جائزہ لے کر ٹریفک کے نظام میں مزید بہتری لانا ہے ڈسٹرک ٹریفک آفیسر رائح کی ذرحیات انجب نے سیکٹر اور بیٹ انچارز کو سختی سے حکم دیا کہ دورانے ڈیوٹی موبائل فون کا استعمال نہ کریں اور نہ ہی کٹھے کھڑے ہو کر چلان کریں اپنی ڈیوٹی پوائنٹس پر اپنی حاضری کو نہ صرف یقینی بنائیں بلکہ امانداری اور محنت سے ڈیوٹی کے فرائز سر انجام دیں ڈیوٹی میں کتاہی ہرگز برداشت نہیں کی جائے گی تمام سیکٹر انچارز بروقت ڈیوٹی چیک کر کے ریپورٹ دیں گے اور ملازمان کو ڈیوٹی کے مطالق بریف کریں گے رانگ پارکنگ ٹریفک کے بہاو میں رکاوٹ بنتی ہے اسے ختم کرنے میں ہر ہر بہ استعمال کریں ہائی سٹریٹ پر پیٹرولنگ ڈیوٹی کو بھی محصر بنایا جائے اور وہاں پر گیل قانونی رکشہ سٹینڈ اور ویگن سٹینڈ کے خلاف بھی کاروائی کرتے ہوئے انہیں ختم کریں ایل پی جی سلینڈرز، اوور لوڈنگ اور سپیڈنگ، ون ویلنگ اور بغیر درائیونگ لائسنس ڈرائیورز اور موٹر سائیکل پر ٹریپل سوال اور اپلائیڈ فار اور روٹ پرمنٹ کے خلاف ورزی کرنے والی گاڑیوں کے خلاف محصر کاروائی کریں گے ٹریفک کواہلین کی خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف حسب زابطہ کاروائی عمل میں لائی جائے کم عمر ڈرائیورز کے خلاف ہماری جو کیمپین جاری ہے اس پر سکتی سے عمل کروایا جائے ہمارا بنیادی مقصد آر پیو صاحب اور ڈی پیو صاحب کے ویٹرن کے این مطابق شہریوں کو باعزت طریقے سے بہترین سفری سہولیات اور ان کے لیے سڑکوں پر آسانیہ پیدا کرنا اور ٹریفک شعور اجاگر کرتے ہوئے حادثات میں کمی لانا ہے ڈسٹرک ٹریفک آفیسر نے اچھی جیوٹی کرنے والے ٹریفک سٹاف کو شاب باش دی اور تاریفی سرٹیفیکٹ دیے گئے اور مزید نیک نیتی اور ایمانداری سے فرائز کی ادائیگی کو یقینی بنانے کی ہدایت دی خبر شامل کرتے ہیں ساہیوال سے جہاں روز مرہ اشیہ کی قیمتوں کا جائزہ لینے کے لیے ڈسٹرک پرائز کنٹرول کمیٹری کا اجلاس منٹگمری حال ڈی سی آفیس میں منعقید ہوا جس کی صدار سابق صوبائی وزیر ملک ندیم کامران نے کی جبکہ ڈپٹی کمیشنر ساہیوال محمد خیزر افضال بھی اجلاس میں موجود تھے اجلاس میں زلہ میں روز مرہ اشیہ صرف کی قیمتوں کا تفصیلی جائزہ لیا گیا اجلاس سے خدا کرتے ہوئے سابق صوبائی وزیر ملک ندیم کامران نے کہا کہ صوبائی حکومت عوام کو مہنگائی سے ریلیف راہم کرنے میں سنجیدہ ہے اور وزیر اعلی حمزہ شہباز کی پوری توجہ قیمتوں میں کمی لانے پر ہے انہوں نے مزید کہا کہ اشیہ صرف کی سپلائی بہتر بنا کر ریلیف راہم کیا جا رہا ہے اور انہوں نے ہدایت کی ہے کہ ازلی انتظامیہ دو دن میں قیمتوں کا ازر نو تائم کرے انہوں نے کہا کہ تمام بڑی دکانوں اور مارکٹ پر مزید ڈی سی کاؤنٹر قائم ہونے چاہیے جہاں سے لوگ سستے داموں اشیہ خرید سکیں انہوں نے ہدایت کی کہ حکومت کی طرف سے آٹے میں دی گئی سبسڈی کا فائدہ عوام تک پہنچنا چاہیے انہوں نے کہا کہ حقیقی ریلیف کے لیے نئے ریٹوں پر عمل درامت کو ہر صورت یقینی بنایا جائے اور آٹے کی فیر پرائز شاپ سے متعلق آگاہی مہم شروع کی جائے انہوں نے ہدایت کی کہ مارکٹ کمیٹی روزانہ اشیہ صرف کی بولی کی سختی سے نگرانی کرے اور باکس ریٹ لیس نکالنے پر ذیمہ داروں کے خلاف سخت کاروائی کی جائے انہوں نے کہا کہ تمام متعلقہ مہت میں عوام کو ریلیف راہم کرنے کے لیے میدانیں عمل میں نکلیں تاکہ لوگوں کو ریلیف راہم کیا جا سکے میمبر صوبائی اسمبلی ملک محمد عرشد نے کہا ہے کہ سستے آٹے کے سٹال کمیٹ آن میں بھی لگائے جائے اور دس کلو کے ساتھ ساتھ بیس کلو کا گرین تھیلا بھی سپلائی کیا جائے ڈپٹی کمیشنر محمد خیزر افضال چوتی نے اجلاس کو بتایا کہ زلہ بھر میں ایک سو پچھتر مقامات پر دس کلو آٹے کا تھیلا چار سو نوی روپے میں وافر دستیاب ہے انہوں نے مزید کہا کہ تمام سٹیک ہولڈرز کے ساتھ مشاورت سے قیمتوں کا تائم کیا جائے گا تاکہ عام آدمی کو زیادہ سے زیادہ ریلیف لاہم کیا جائے انہوں نے بتایا کہ پرائز مجسٹریٹ روزانہ کی بنیاد پر چیکنگ کا عمل جاری رکھے ہوئے ہیں اور آور چارجنگ کرنے والے دکانداروں پر جرمانے آئیت کیے جا رہے ہیں موسیقی